ارز کرتا ہوں کہ اس ناشری کو یہ اشتہار بڑے غور سے پڑھنا چاہیے پھر انسان کو حسرت ہوتی ہے کہ ایک شاخ چھوٹی شاخ تشیع ہوگی اور وہ امامت کا گولڈن جوبلی امامت کی گولڈن جوبلی یہ بہت عالی عنوان ہے بے شک ہمارے نزدیک وہ صحیح امام نہیں ہیں وہ درست امام نہیں ہیں باطل امام ہے سب کچھ ہے لیکن وہ اپنے نزدیک تو باطل نہیں سمجھتے اپنے آپ کو اتنا امامت کو سنجیدہ لیا ہے اور دنیا میں ایک طاقت ہے اس وقت بہت بڑی طاقت ہے اسماعیلیہ اسی اپنے نظام امامت کی وجہ سے طاقت ہے چاند ماہ پہلے کینیڈین وزیراعظم جو اس وقت موجودہ وزیراعظم ہیں اس نے چھوٹیاں لیں اپنے ملک سے کینیڈا بہت بڑا ملک ہے روس کے بعد دوسرا بڑا ملک سب سے دوسرا بڑا ملک کینیڈا ہے دنیا کے دوسرے بڑے ملک کا سربرا چھوٹیاں اپنے ملک سے گزارنے کے لیے پیرس میں گیا اور کریم آغا خان کے گھر میں اس نے چھوٹیاں گزاری ہیں اسی موجودہ امام جو اسماعیلیوں کا ہے اس کے گھر میں اس نے جا کر چھوٹیاں بنائی ہیں اپنے فیملی کے ساتھ جا کر اس سے آپ اس کی سیاسی اثر رسوخ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے بڑے ملک کا سربرا چھوٹیاں منانے اس کے گھر میں جاتا ہے پس کوئی عالمی احسیت ہے تو جاتا ہے کسی بھی ملک کا دورہ کرے کریم آغا خان اس کو ایک عام مہمان کا درجہ نہیں دیا جاتا ایک سربرا مملکت کے طور پر اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے کئی دفعہ آیا ہے پاکستان زیالحق کے زمانے میں ظاہران آیا تھا زیالحق خود جا کے ائرپورٹ پر وصول کیا پھر اس کے بعد ایک دو دفعہ آیا اور سربرا مملکت خود ائرپورٹ پر جا کر اس کو رسیب کرتا ہے اس کو پروٹوکول دیتا ہے فوج کا جو دستہ ہے اس کو سلامی دیتا ہے اور اس کو سربرا مملکت کے طور پر لے کر آتے ہیں اسی امامت کے ساتھ آج دنیا کا مضبوط ترین نیٹورک بنا کے